سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے کیا فجر سے پہلے تک ہوتا ہے یا پھر بارہ بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے کیونکہ مشہور بات یہی ہے کہ بارہ بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے اصل میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بارہ بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے یہ بات لوگوں نے بنائی ہے اصل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز فجر سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے اس زمن میں آپ در المختار اٹھا کے دیکھیں جس میں آتا ہے وَوَقْتِ الْعِشَائِ وَالْوَتْرِ بِنْهُ الْصُبْحِ اور پھر رد المحتار میں بھی آتا ہے اسی طرح کی بات کہ لہٰذا اگر فجر سے پہلے دو گھنٹے ہو تو بلا شبہ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز سے تھوڑا دیر پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے اچھا اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ بھی اس زمن میں آتا ہے تو پہلے تمہیں بتا دوں کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نماز عشاء پڑھ لیں تو اداہ ہوگی قضا نہیں ہوگی چاہے آپ کوئی اس دوران میں نیند بھی آ جائے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اب آپ سو گئے ہیں اب آپ سو کے اٹھ گئے ہیں تو اب آپ عشاء نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارے پاس لوگوں نے مسئلے بنا لیا ہے تو اگر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ جب اٹھے تو فجر کی آزان نہیں ہوئی تھی تو آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز قضا نہیں ہوئی سو کر اٹھنے سے تحجد کا وقت شمار ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشاء نہیں پڑھ سکتے یہ لوگوں کا کہنا ہے درست بات نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ طلوع فجر تک عشاء کا آخری وقت باقی رہتا ہے اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور سو گیا اور پھر طلوع فجر سے پہلے یعنی کہ فجر کی آزان سے پہلے اٹھ گیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو وہ نماز شمار ہوگی قضا شمار نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ عشاء کا آخری وقت ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مقروح ہے اگر بغیر کسی وجہ سے اگر آپ زبردستی تاخیر کر رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لے اس لیے انہوں نے مقروح سے مراد اس میں انہوں نے کراہیت کا اظہار کیا ہے کہ بلا وجہ جاگ رہے ہیں اور عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں کہ اب عشاء کی نماز پڑھ نہیں ہے لیکن پڑھ نہیں رہے اور جاگے جا رہے ہیں اور رات کا وقت جو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے وہ بیکار میں زائع کر رہے ہیں تو اس لیے کراہیت کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ضروری کام نہیں کر رہے ہو تو پھر نماز پڑھو اور سو جاؤ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ